پاکستان میں اسلامی سکوالر ہیں جن کا نام ہے انجینئر محمد علی مجزہ صاحب انجینئر محمد علی مجزہ صاحب وہ شخصیت ہیں جس کے بارے میں کوئی بھی ان کا نام لے کے یا ان کا کوئی بھی کلپ آؤٹ آف کونٹیکسٹ کاٹ کے کوئی بھی اس کے اوپر جھوٹ موٹ ڈال کے ان کے اوپر کوئی بھی الزام لگا کے اس کلپ کو کوئی بھی رنگ دے کے سوشل میڈیا پر ڈال دے کوئی بھی فرقہ پرست اس کو تحقیق نہیں کرے گا کیا واقعہ انجینئر محمد علی مجزہ صاحب نے یہی کہا ہے نہیں تمام فرقہ پرست پر کہیں گے کہ نام لگ گیا انجینئر محمد علی مجزہ تو کوئی بات نہیں یہ اس نے کہا ہی ہونا تو میرے بھائیو قرآن اس چیز کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا قرآن کہتا ہے کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو ایسے چھوڑ دیا جاؤ گے بلکہ ہم پوچھیں گے آنکھ کان اکل اس کا کیا استعمال کیا اور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کے ساتھ صحیح مسلم میں حدیث نمبر ساتھ کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے مطلب کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز پہنچی ہے یہاں علی بھائی کا کوئی آؤٹ آف کونٹیکس کلپ پہنچا ہے آپ نے تحقیق کی ہے خود اپنی اکل استعمال کی ہے نہیں آپ نے بس یہاں سے سنی آگے پھلا دی اگر نے سنی آگے پھلا دی تو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں کہ یہ شخص جھوٹا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ قرآن اور احادیث اور اللہ کے جو احکامات ہیں ان میں آپ بینہ تحقیق تو کہیں بھی اور بینہ اکل استعمال کی یہ کہیں بھی آپ جو ہے فلاح نہیں پاسکتے کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ اکل استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح ایک فیس بکر ہیں ایک یوٹیوبر بھی ہو گئے ہیں اب تو انہوں نے انجینئر محمد علمیزہ صاحب کے چھے چھے سیکنڈ کے ساسا سیکنڈ کے کلپس آؤٹ آف کنٹیکس کاٹے اور ان کو کوئی بھی رنگ دیا ہے فلکہ پرستان ان کے اوپر آمین کیا بھئی ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے اللہ پاک کو جو ہے نا وہ دلوں کے آل جانتا ہے انسان جو ہے وہ ظاہر دیکھتا ہے لیکن اللہ پاک کو ظاہر کی کوئی ضرورت نہیں اللہ آپ کی نیت جانتا ہے تو اللہ پاک کو پتا ہے اور ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے لیکن پھر بھی اب حافظ صاحب نے وہ چھے سیکنڈ کا کلپ کٹا ہے اس میں علی بھائی بیان کر رہے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا مطلب کہ آج میرا نفس مجھے کہہ رہا ہے کہ میں جا کے شراب پی ہوں لیکن میں کہتا ہوں نہیں اللہ نے منع کیا تو میں اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہوں میرے سامنے کسی کے پیسے پڑے ہیں شیطان مجھے کہہ رہا ہے کہ اٹھا لے کیا پتا چلے گا لیکن میں کہتا ہوں نہیں میرے اللہ نے منع کیا ہے کہ کسی کا نقصان نہیں کرنا میں نہیں کروں گا مطلب مومن کے لیے جو دنیا ہے وہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے یہ حدیث ہے تو جو اللہ کا بندہ ہے اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہو جو گی تو علی بھی بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بڑے احتیاط سے اللہ تعالیٰ کے تمام احقاقات کو مانتے ہوئے بڑے آجزانہ طریقے سے زندگی گزارتا ہے تو اللہ کا بندے کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اس کو جنت میں ڈالے اور جب اللہ جنت میں ڈالے گا تو پھر بندہ جو چاہے گا وہ چاہے گا بعد میں پہلے اس کے پاس پیش ہوگی اور وہ کس طرح پیش ہوگی اللہ کے حکم سے اللہ اس کو یہ چیز اضا کرے گا بندے کا کوئی اکمال نہیں ہے تو وہ جو چیز خواہش کر رہا ہے وہ اس کی وجہ سے مل رہی ہے نہیں وہ اللہ اس کو پیش کر رہا ہے اللہ اس کو انعام دے رہا ہے تو مطلب جو وہ چاہے گا اس کو وہ ملے گا تو جو چاہے وہ ہو جائے یہ کس کی کوالٹی ہے اللہ تعالیٰ کی لیکن جنت میں بندہ جو چاہے گا اس کو ملے گا تو بندے کے اندر کوالٹیز آ جائیں گی جو چاہ رہا ہے وہ ہو جائے اس پر علی بھائی نے ایک ورڈنگ دی صرف ورڈنگ دی حالانکہ پورا سینیریو بیان کی ہے آگے بیچھے کہ بندہ بھی منی خدا کی طرح ہو جائے گا مطلب میں جو چاہ رہا ہوں وہ ہو جائے تو حافظ صاحب نے وہ اتنا سا کلپ کٹا تو وہاں پہ بھی نہ رکی اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی کچھ ہے ان کے آگیا پہلے میں آپ کو وہ سناتا ہوں پھر میں اس پر گفتگو کرتا ہوں کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور جکتہ ہے وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ ساٹھ سال کی زندگی مجھے دے دو تمہیں بھی میں ایک منی خدا بنا دوں استغفراللہ کہ دنیا میں ساٹھ سال کی زندگی مجھے دے دو اور میں تمہیں بھی منی خدا بنا دوں گا مطلب یہ آخرت کا تصور دے رہے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان کو منی خدا بنا لے علی بھائی کے اوپر گستاہی کا فتوہ لگوا کہ سستی شہرت حاصل کرنے کی انہوں نے ہر جگہ فیمس کر دیا وہ دیکھو جی علی بھائی نے منی خدا کا کنسپ ڈال دیا منی خدا کا کنسپ ڈال دیا اب میں حافظ صاحب آپ کو بتاؤں جب ہم آپ کے لفظی فکریں پکڑتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ تو آپ لوگ کہتے ہیں نہیں 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 اس کا یہ مطلب نہیں ہم آپ کو سمجھاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ داتا صرف اللہ ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں 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 لفظی نہیں لفظ پہ نہیں جاؤ اس کا ہم آپ کو بتاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ علی بن عثمان حجویدی صاحب کی کتاب کشف المجوب میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غصتہ ہی کی ہے اگر تو انہوں نے کی ہے ہم نہیں کہتے انہوں نے کی ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کی کتاب ہے آپ لوگ کہتے ہیں نہیں 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 لفظ گوں کے پورے نہیں جاؤ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو اسی طرح جب ہم داتا مطلب عطا کرنے والا اللہ کو بولتے ہیں تو آپ کے لوگوں نے علی بن عثمان حجویدی کو جو مشکل کشاہ حاجت رواہ عطا کرنے والا کہا ہوا ہے ان کو پھر بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یار جو مینی خدا ہم نے دنیا میں پیش کیا ہے مطلب عطا کرنا کسی کی والٹی اللہ کی لیکن ہم جو داتا اس کو بولتے ہیں علی بن عثمان حجویدی کو تو وہ ہمارا جو ٹھیا چلا ہویا جو ہمارا دربار چلا ہویا جہاں ہمارے لوگ اتنے کٹھے ہوتے ہیں چندہ چلتا ہے بڑے لوگوں کی روزی روٹیاں وہاں سے چلتی ہیں وہ باندھنا ہو جائیں تو آپ لوگ پہ قرآن سے استدلال دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں آپ پہلے دیکھیں کہ آپ کا جو فرقے کا اپنا ہی بندہ ہے وہ دنیا میں مینی خدا کا کنسپٹ کس طرح قرآن میں تحریف کر کے قرآن کے موں میں اپنا لکمہ ڈال کے اپنا عقیدہ پیش کرتا ہے یہ ذرا ادھر ویڈیو ملاحظہ کریں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے پہلی آیت سورہ المؤمنون کی آیت نمبر چودہ اللہ فرماتا ہے اللہ کیا ہے سارے بولو ذرا اللہ کیا ہے آگے رب فرماتا ہے ہم نے انسان کو بھی حسن بنایا اللہ بھی حسن بندہ بھی اب یہ شرک نہیں ہوا خارجیوں سے پوچھے کہ بابا جی یہ شرک کیوں نہیں اللہ بھی داتا علی اجویری بھی داتا شرک ہو گیا اللہ قرآن میں کہتا ہے میں بھی حسن میرا بندہ بھی حسن اور دوسری آیت اللہ فرماتا ہے وَقَانَ اللَّهُ سَمِیمْ بَسِیرًا اللہ سننے والا بھی ہے اللہ دیکھنے والا بھی ہے اللہ سنتا بھی ہے اور رب اور قرآن میرا فرماتا ہے ہم نے بندے کو سننے والا بھی بنایا دیکھنے والا بھی بنایا اب اللہ بھی سننے والا آپ بھی سننے والے اللہ بھی دیکھنے والا آپ بھی دیکھنے والے یہ تو شرک نہیں ہو گیا تو حافظ صاحب آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے یہ بندہ قرآن سے غلط اقائد نکال رہا ہے کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے قرآن میں لکھا ہے اور اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ بندہ بھی سنتا جانتا ہے اگر اللہ سنتا جانتا ہے اور بندہ بھی سنتا جانتا ہے تو کیا یہ شرک نہیں ہو گیا تو پھر انہوں نے کہا ہے کہ اللہ جو ہے عطا کرتا ہے بندے کو اور بندہ جو ہے وہ اس کی عطا سے آگے عطا کرتا ہے پہلے تو یہ ثابت کریں کہ علی بن عثمان حجویری صاحب جو کہ وفات پا چکے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں جن کا وجود ہم قبر میں دفنا چکے ہیں ان کو اللہ اب کیا چیز عطا کر رہے حالانکہ قرآن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق کیا کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتر آیت نمبر 22 زندہ اور مردیں برابر نہیں ہو سکتے اللہ تو جس کو چاہے سنا سکتا ہے پر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چاہ کر بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے جب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے تو علی بن عثمان حجویری کا زیادہ مرتبہ ہے جن کو یا آپ لوگوں کا زیادہ مرتبہ جو آپ علی بن عثمان حجویری کو داتا کہہ کے بکار رہے ہیں عطا کر عطا کر تو یہ منی خدا ہو گیا کہ نہیں آپ نے تو بقیدہ استدلال بھی سن لیے گا آپ کے فرقے کا بندہ ان استدلال سے اس کو منی خدا کا کنسپٹ دے رہا ہے حالانکہ علی بھائی جو بیان کر رہے ہیں وہ اللہ کی عطا بندے پر ہے وہ بھی جنت میں کہ بندہ جو چاہے گا وہ ہو جائے گا جنت میں لیکن اللہ کے حکم سے اور آپ اس بندے کو منی خدا کنسپٹ کروا رہے ہیں جو وفات پا چکے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں جو قرآن و حدیث فٹی نہیں بیٹھ دی اما عائشہ کے بڑے سخت موقف ہے اس بات پر کہ مردوں کے مطلق صحیح بہاری آپ لوگوں نے آپ نے بھی شاید پڑھی ہو گی اور آپ نے قرآن بھی سمجھ کے پڑھا ہو گیا میں امید کرتا ہوں اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں اب علی بھائی کہ یہ جو آؤٹ آف کونٹیکسٹ آپ نے کلپ کاٹ کے پیش کیا ہے آپ نے شاید اللہ سے دل میں توبہ کر لی ہوگی لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایک بندے کو پر تحمد باندی جاتی ہے اس کا رجوع ہوتا ہے اور اماندار بندہ حفظ صاحب وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرتا ہے اپنے فرقہ سے شروع کرتا ہے پنجابی میں ہم اس کو بولتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی منجیت لے ڈنڈا پھیرنا ہے جس چیز کو آپ علی بھائی کے اوپر فٹن کر رہے ہیں مینی خدا علی بھائی نے کہیں بھی مینی خدا کا کنسپٹ نہیں دیا اسی طرح آپ کا جو بندہ جو ریل میں حقیقت میں مینی خدا کا کنسپٹ دے رہا ہے اور بالکل کھلے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر قرآن کی تحریف کر رہا ہے آپ اس کی دعوتیں اصلاح کریں اب میں امید کرتا ہوں کہ حفظ صاحب کو سمجھ لگی ہوگی کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور آگے انہوں نے کیا کرنا ہے اگلا آپ ان کا کلی پائے گا دعوت اصلاح تو احمد نقش بندی اور ان کو پھر قرآن کے تحریف پہ آپ جو ہیں دعوت اصلاح دیں گے اماندر بندہ اور حق پرست بندہ وہ ہی ہوتا ہے جو اپنے بندے کی بھی گلتی کو ہائلٹ کرے منجینی محمد علی مجزہ صاحب کی جو آپ نے کوشش کیا ہے جس سے آپ نے فیم حاصل کیا ہے آپ فیس بکر سے یوٹیوبر ہو گئے ہیں منوٹائزیشن فیس بک سے اب یوٹیوب کی منوٹائزیشن کی طرف آپ راغب ہیں آپ اپنی منظر کی طرف گامزن ہیں آپ دنیا پرستی کی خواہش میں لے کر اس قدر آگے جانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا خوفی نہیں رہا آپ یہ سوچ نہیں رہے کہ میرے ساتھ وفات کے بعد پوچھی ہو جانی ہے تو آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ بھائی کو پر الزام جو آپ نے بلا وجہ قدر ہے جو کہ بنتا ہی نہیں اب میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ اصلی گستہی کون کر رہے ہیں اور اصلی منی خدا داتا کس کو بنایا جا رہا ہے تو آپ میر بانی کر کے ان کے اوپر کلپ بنائیں گے اللہ آپ کا حامی و نصر اللہ آپ کا مددگار ہو اللہ آپ کو ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے جزاکو اللہ خیرہ